اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آپ کو اپنے چینل ارسلان راجہ ویلوگ پر خوش آمدید کہتا ہوں جی اچھا جی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی صاحب کدھر جا رہے ہیں تو میں جا رہا ہوں جی ابھی گندم آج کاش کرنے لگے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے دعا کیجئے گا اللہ تعالی خیر والے معاملات جو ہے وہ کرے تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کیا پروسیجر ہے کیا طریقہ کار ہے ہمارے ساتھ رہے گا اچھا موسم بھی جو ہے وہ اتنی تیز دھوپنی ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ بارش ہوگی کیونکہ چک کیا تھا بارش بتائی تھی انہوں نے کال کی لیکن نہیں ہوئی تو اللہ پاک خیر فرمائے اگر اس صورت میں بارش ہو جائے تو پھر تھوڑے سے پرشانی والے معاملات بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر جو ہے وہ گندم کی فصل نکل آئے تھوڑی تھوڑی سی زمین سے اوپر پھر پرشانی نہیں ہوتی ہے اگر بیچ اندر ہی ہو تو بارش پڑ جائے تو پھر جو ہے تھوڑے سے پرشانی والے معاملات بن جاتے ہیں کچھ بیچ جو ہے نا وہ اس کی فصل اوپر آتی ہے اور کچھ نہیں آتی ٹھیک ہے ایسے پھر نقصان ہونے کی بھی چانسز ہوتے ہیں تو اگر بارش ہو بھی جائے جنہوں نے کاشت نہ کی ہو تو ان کو جو ہے پھر افتہ ڈیڈ افتہ لیڈ بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں جی سٹارٹ ہو گی ہے والد صاحب جو ہیں وہ ٹیکٹر کے اوپر آئے ہیں میں پیتل آئے ہوں اس لیے کام آگے سٹارٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ والی زمین کاشت کریں گے تو ہماری جو ہے زمینوں میں سب سے پڑی زمین بھی یہی والی ہے یہ تو گریبن ہو گی کوئی مینی چار پانچ کنال بھی موسم بھی بڑا ہی تیارہ ہوا ہے زبردست قسم کا اچھا دو موقعوں پر بڑا ہی مزہ آتا ہے ایک تو گندم کی جب کاشت کریں اور دوسرا جب گندم کی کٹائی کروائیں یا جو تھریشر وغیرہ کی مشین لگوائیں دونوں ہی بڑے یہ والا مقام سمجھتا ہوں زیادہ لطف آلاتا ہے کیونکہ یہ دیکھنے والا کام ہے تو جو تھریشر والا کام ہوتا ہے وہ سارا محنت والا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ چیک کریں گاؤں کی خوبصورتی کیا آباد ہے زبردست بڑا ہی پرسکون محول یقین کریں گے دیکھیں نا میدانی علاقہ یہ جو ہماری گاؤں کا ایریا ہے یہ میدانی ایریا ہے ٹھیک ہے تو ہماری جو عبادی ہے جہاں پہ رہش ہے وہاں سے تھوڑا سا ہٹکے ہیں ٹریکٹر والے جو بھائی ہیں وہ جائزہ لے رہے ہیں بیچ کا بھی ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ہاتھوں کی مدد سے اس کو سٹ کر رہے ہیں برابر کر رہے ہیں اللہ پاک خیر کرے جی تو دوستو ہم اتنی کاش کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے گھر کا جو سال کا جو گندم ہے وہ نکل آئے اور ہمیں بائے سے کوئی آٹا وغیرہ یا کوئی دانے وغیرہ نہ لینے پڑے ٹھیک ہے تو توڑی بھی نکل آتی ہے اپنے جانروں کے لیے الحمدللہ سے تو اس کو ہم سیل نہیں کرتے اپنے جانروں کے لیے اس کو رکھ دیتے ہیں تو گندم بھی اتنی کاش کرتے ہیں جو جس کو آگے پھر سیل والا معاملہ نہیں ہوتا صرف گھر والا نظام چلاتے ہیں ٹھیک ہے آج کل خرچے اخراجات اتنے ہو گئے ہیں کہ پھر وہ بچت پھر اس طریقے سے نہیں ہوتی ہاں تھوڑے بڑے لیول پہ اگر کام کیا جائے تو بچت ضرور ہوتی ہے اگر چھوٹے لیول پہ کام کیا جائے تو پھر اس طریقے سے بچت نہیں ہوتی والا صاحب ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کافی ٹائم ہو گیا والا صاحب کی جو بچپنا ہے وہ گاؤں میں گزرہ ہے پھر ہم کچھ ٹائم ہنڈی میں چلیں گے والا صاحب نے سروس کی ہے چیلی سال اٹھا قائلے فینری میں پھر ہم انہوں نے سروس پوری کی اور ہم باپس گاؤں میں آگئے ہیں انہوں نے کہا بیٹا چلیں ہیں آپ کچھ لائف جو ہے دہات کی بھی لزارتے ہیں اچھا جی دوستو یہ جو بیچ ہے زمین کے اندر مشین کے ذریعے جو ڈالا جا رہا ہے اس کو پھوٹ کر اس میں جو اس کو فصل اس میں سے نکلتی ہے ٹھیک ہے اس کو تقریباً سارے پروسیجر کو تقریباً ایک ہفتہ لگ جاتا ہے ایک ہفتے کے بعد جو ہے یہ شو ہونا شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ہفتہ چاہیے ہوتا ہے اس کو زمین سے باہر آنے کے لئے اچھا دوستو یہ ابھی دوسرے نمبر پہ جو زمین ہے جو کاٹ کیے جا رہی ہے جو ہماری زمین ہے یہ دیکھیں اچھا بڑی ٹکنیک ہوتی ہے جی زمین کاش کرنے کے لئے بھی بڑے طریقے سے یہ نہیں کہ ٹریکٹر ہے ایسا ہی بس گول گول گما دیا اور جو گندم ہے وہ کاش ہوگی ہر کام ہے اس میں ایک ٹکنیک چاہیے ہوتی ہے اس کام میں بھی ٹکنیکل طریقے سے کاش کر رہے ہیں اس کو دیکھیں آج ہم اپنے دوستوں کو یہ محول یہ منظر بھی دکھا رہے ہیں گندم کاش کرنے والا بھی کیا یاد کریں گے آج یہ چیک کریں جی دوستو دو جو زمینیں ہیں وہ کاشت ہو چکی ہیں ابھی جو ہے نمبر تیسری کی باری ہے ٹھیک ہے یہ جو زمین ہے یہ بھی الحمدللہ سے ہماری ہے اور یہ ایک رہش بھی بنا رہے ہیں یہاں پہ اور یہ جو باقی اب کاشت کر رہے ہیں ورنہ یہ پوری زمین ہوا کرتی تھی کاشت کرنے میں بہت کام وقت لگتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ٹریکٹر کے پیچھے مشین لگی ہوئی ہے دیکھیں کیسے تیسر یہ چلتی جا رہی ہے اور دانا جو ہے زمین میں یہ کری جا رہی ہے اچھا دوستو ابھی تکی بن بیس کلو بیچ جو ہے وہ اور لگے گا ٹھیک ہے تو وہ بھی ان کو لا کے دیا ہے بیچ صاحب یہ ڈالیں گے تو اچھا بیچ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اگر یہ والا بیچ اگر آپ لائیں تو یہ اس وقت سب سے ہائی کوالٹی کا بیچ جار رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا نام ہے یو ایس ایس کمانڈر سیڈز ٹھیک ہے بکھر کا یہ کوئی بیچ ہے آج صاحب بتا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ایک بار پھر میں آپ کو دکھا رہے ہوں یہ لیکن کہ کتنا ساف بیچ ہے بلکل کوئی کچڑا وغیرہ اس میں نہیں ہے تو بیچ اتنا اچھا ڈالیں گے تو اتنا ہی جو ہے نا یہ اچھی آپ کی گندم ہوگی بکھرے بکھر ابو کسا ملیا سیترڑا سات ہزار ملیا سات ہزار نا پنیا کے لو سات ہزار بے کا جی بلکل اس ٹھیک ہے بیچ کا دیکھا جائے تو سب سے اوپر میرے خیال سے ریٹ ہے یہ اس کا بھی بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کا اچھا ہے ٹھیک ہے دی اے پی جو خاد ہے صحیح ہے صحیح ہے اب بھی جو جوس آگا ہے ان بائی صاحب کے لئے ضروری ہے جوس پییں گے جوس کا وقفہ اور ساتھ دو چھوٹے بچے بھی ہیں جوس کا وقفہ اس کے بعد پھر جو ہے نا بیچ بھی گرا ڈال دیئے اس کے بعد جو ہے پھر جون باقی کاشت کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ایک دو تین تین جو ہماری زمینے ہیں وہ کاشت ہو چکی ہیں ابھی جا رہے ہیں چوتھی کی طرف ٹھیک ہے اور تقریباً پانچ زمینے جو ہم کاشت کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے سیکنڈ لاسٹ رہی والی اس کے بھی قریب ہم پہنچ چکے ہیں یہ نظارہ بھی کریں ساتھ ساتھ ہمارے گاؤں کا خوبصورت نظارہ اور یہ دیکھیں جی اچھا پچاس کلو ایک پورا بیک گیا اور بیس کلو ایک ڈالا ٹھیک ہے یعنی کہ ستر کلو بیچ جو ہے وہ لگے گا ہو سکتا ہے کہ کچھ بچ بھی جائے یہ دیکھیں گے یہ چھوٹا ہے جو ٹریکٹر والے بھائی کے ساتھ میں میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے ایک ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے تو ٹریکٹر کا جولہ لینے کا بھی اپنا ہی مدہ ہے سفر کرنے کا میں نے بھائی کو بولا مجھے بھی جولہ دو ٹریکٹر کا تو یہ چھوٹا بھی اثر ہے تو بھی جولہ لیتا ہے تو میں نے بھی جولہ لینے ہے اب دیکھو بھائی کس وقت بچاتے ہیں ٹریکٹر جو پر اپنے ساتھ ایک تو جگہ بھی تھوڑی سی ہوتی ہے ڈریور کی جگہ ہوتی ہے بس اس کے ساتھ ہی پھسنا پڑتا ہے تو ابھی پوشش کرتے ہیں چیک کریں جی خوبصورت نظارہ جی ہمارے گاؤں کا اور ساتھ ساتھ گندم کی کاشت بھی آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں بکریاں بیچ رہی وغیرہ کر رہی ہیں یہاں پہ دیسی محول جو ہے آپ کو اس وقت ہم دکھا رہے ہیں دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے گندم کی کاشت جو پھوری ہے یہ تھوڑی سی رہ گئی ہے چلو جی چلو جی چلو جی کیا بات ہے جی ہمارے پوٹھوار کی ہے نا سوڑا پوٹھوار ہے آئے سوڑا پوٹھوار ہے جی سوڑا یہ دیکھیں جی تھوڑی دن ہیں جی ان کے بھی ابھی کھلی چلائی کر رہی ہیں یہ تو کچھ دنوں کے بعد ان کو بھی بان دیا جائے گا اور یہ بھی پھر کچھوں کو غراغ ملے گی جن کے مالک اچھوئے کچھ بھوکی مریں گی اچھا جی ابھی ہم آخری زمین کی طرف جا رہے ہیں ساری تکیبن گھر کے عید گردیاں اتنا زیادہ دور نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھے نیچے رستوں سے ہم نیچے اتر رہے ہیں وہ بھی وہ جو درخت ہے اس کے پاس جانا ہے اس کے پاس ایک چھوٹی سی زمین ہے وہ بس رہ گئی ہے جی دوستو تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ گندم کی کاش جو ہے یہ جو زمین ہے نا یہ وہ نے در آ رہی ہے صرف مال موشیوں کے لیے اس میں ہم نے سبز جارے کے لیے یہاں پہ جو جہنتری ہوتی ہے اس کی کاش کروائی ہے اور تھوڑا تھوڑا سا یہ گندم کیا جو ہے نا انہوں نے بھی ایک پھیرہ یہاں پہ اس میں مار دی ہے ٹھیک ہے تو چلیں اچھا ہو جائے گا مال موشیوں کو بھی ہم ڈال دیں گے وہ بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ سبزیوں میں باندھ جاتے ہیں نا ابھی تو ان دنوں مال موشی کھلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر وہ ان کو گھر میں ٹوڑی کے ساتھ مکس کر کے ہم سب اس چارہ ڈالیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئیوں کی اپنا بہت سارا کیا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھی گا اجازت دیجئے اللہ حافظ